امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے آٹھ کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ لانگ کوئسٹن کے حوالے سے شارڈ کوئسٹن کے حوالے سے اور ابجیکٹیو کے حوالے سے تیلوں طرح سے یہ ٹاپک بہت امپارٹنٹ ہے یہ ٹاپک ہے ایسے ڈرین کے متعلق سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ وہ ہو رین جس کی پی ایچ نارمل رین سے کم ہو درین ویڈ پی ایچ لیس تین نارمل رین نارمل رین کی پی ایچ کتنی ہوتی ہے پانچ سے پانچ اشاریہ چھے جنکہ فائیو سے فائیو پوائنٹ ہے سکس تک ایک نارمل رین کی پی ایچ ہوتی ہے لیکن جب ایسے ڈرین ہوتی ہے تو جو پی ایچ ہوتی ہے وہ نارمل رین سے بھی کم ہو جاتی ہے کتنی ہوتی ہے پی ایچ ایسے ڈرین کی چار تک ہو جاتی ہے اتنی کم ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں اگر اس کی پی ایچ سات ہوتا 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 ہے تقریبا نیوٹرل ہوتا ہے اگر سات سے نیت پی ایچ چار تک ہو جائے تھے یعنی کہ نارمل رینج سے کم ہو جائے تھے نارمل رینج جو پی ایچ کی ہے وہ پانچ سے پانچ شہر اچھی ہے اب بات یہ ہے کہ نارمل رینج سے پی ایچ کم کیوں ہو جاتی ہے اس سے ڈگرین کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں ہم اپنے گاڑیوں میں ویکلز میں آٹوموبائلز میں فیولز یوز کرتے ہو اور جو فیولز ہوتا ہے وہ کمبسٹ ہوتا ہے وہ جلد ہے جس سے بہت ساری گیسز خارج ہوتی ہیں دین بہت دین جیسے جیسے زنگی بٹھ رہی ہے آبازی بٹھ رہی ہے انڈسٹریز میں اضافہ ہو رہا ہے فیول کنزیپشن زیادہ ہو رہی ہے تو پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے پولوشن میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریز ہیں یہ اکسائیڈ آف کیلشیب ہیں سوری فاس اپنا سوری سلفر کو ریلیز کر رہے ہیں اس کے بعد اکسائیڈ آف نیٹرون جنر اکسائیڈ آف کاربن کو یہ ریلیز کر رہے ہیں یہ جو گیسز ہوتے ہیں جو اکسائیڈ ہوتے ہیں یہ اوپر لے جاتے ہیں ہمارے اٹموسفیر میں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو رین آ رہی ہوتی ہے پانی کے ساتھ رین وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کر جاتے ہیں جب یہ ریاکٹ کرتے ہیں بلفرد ایس او ٹو نے ریاکٹ کیا وارٹر کے ساتھ تو ایچ ٹو ایس او فور بنے ہے سلفیورک ایس ایڈ تو یہ سلفیورک ایس ایڈ ہیلی ایس ایڈک ہے تو اس طرح جو ایس ایڈ رین ہے یہ وجود میں آتی ہے اور اس کی نارمل رینج سے پی ایس کم ہو جاتی ہے اگر پانی جو بارش کا ہے جن کے ایس ایڈ جو سوریو پانی ہے رین ہے اگر وہ نیٹروجن کے اکسائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرے تو پھر ایچ او ٹری بنا دیتی ہے جو کہ ایک سٹرونگ ایس ایڈ ہے ایچ او ٹو اگر وہ اکسائیڈ آف سلفر کے ساتھ ریاکٹ کرے تو ایچ او ٹو ایس او ٹو بنا دیتا ہے پانی اگر وہ کاربنڈی اکسائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرے تو کربونک ایس ایڈ جن کے ایچ او ٹری بنا دیتا ہے اس طرح سے یہ ایس ایڈ رین کے وجہ بندیاں ہیں اب جب پانی اکسائیڈ آف سلفر کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو سلفیورک ایس ایڈ ایکسائیڈ آف نیٹروجن کے ساتھ ریائٹ کرے گا تو نیٹریک ایسیڈ ایکسائیڈ آف کاربن کے ساتھ ریائٹ کرے گا تو کربونک ایسیڈ بنا دے گا کربونک ایسیڈ is بیکار ایسیڈ اور یہ جو ایجٹو ایس افور یہ ایچ ای نو تری ہیں یہ ایس اٹرونگ ایسیڈ ہیں اب جو ایسیڈ ہیں یہ انڈسٹریز بغیرہ سے خارج ہوتے ہیں فیول کنزپشن جو ہوتی ہے آٹوموبیلز ویکلز میں وہاں سے خارج ہوتے ہیں تو ان کے یہ سورس ہے اس کے بعد جو ایسیڈ رینز کی دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے درائی ایسیڈ رین میں یہ ہوتی ہے کہ وہ مویسچر کی شکل میں پانی کی شکل میں آپ کی راؤنڈ میں گر رہی ہوتی ہے ایسیڈ پانی کے ساتھ جن کے رین وارٹر کے زیادہ ریاکٹ کر کے جو ایسیڈ بنا رہے ہوتے ہیں وہ دراب بے دراب پانی کی شکل میں زمین پر گر رہی ہوتی ہے فالزان گراؤنڈ یہ نو ویٹ فارمین کے رین فارمین آتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے ویٹ ایسیڈ رین دوسری ہوتی ہے درائی ایسیڈ رین درائی ایسیڈ رین میں کیا ہوتا ہے یہ گیسز کے پاتریکلز آ رہے ہوتا ہے گرہ ہوتا ہے نیچے گیس فارمین آ رہی ہوتی ہے تو ابسنس آف نمی کی بھی کمی ہوتی ہے ابسنس ہوتی ہے تو یہ ڈری ایسیڈ رین اس کی وجب ستی ہے پہچے مر ایسیڈ رین ایسیڈ رین کیونکہ اس میں جیسز بغیرہ ہوتی ہیں اس کے پاتھ جو انگست سمیت یہ فادر آف ایسیڈ رین اس کو راب بارڈ انگست سمیت کہا جاتا ہے ایسیہ مر میں تقریب آنے اپنا کام کیا تھا اس کو فادر آف ایسیڈ رین کہا جاتا ہے اس کے بعد ایفیکٹ ایسے ڈرین کی ایسے ڈرین ہمیں کیسے طرح نقصان پہنچ جاتی ہے سب سے پہلے جو اس کا ہمیں ایفیکٹ بھگتنا پڑتا ہے وہ ایفیکٹ آن سویل اینڈ راکس یہ ہماری زمین اور ہمارے پتریلی علاقوں کی جو نہ ان کو خراب کرتی ہے کیسے خراب کرتی ہے اب زمین پر تو ہیوی میٹلز موجود ہیں جیسے کہ الومینیم، مرکری، پی بی، لیڈ اس طرح مختلف اور بھی ہیں تو کیا کرتا ہے کہ جو ایسے ڈرین گرتا ہے زمین پر دو ان جو ہیوی میٹلز ان کو زمین سے نکال دیتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے جو ہیوی میٹلز ہیں یہ بہہ کر سندھریا میں چلے جاتے ہیں ندی میں چلے جاتے ہیں نالے میں چلے جاتے ہیں اور وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ہم عام انسان یوز کرتے ہیں فارہ ڈرینگ پرپلز یا کھانے پکانے کے لیے اسمال کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ان ہیوی میٹلز ہے ریچی جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پہلا وجہ ہے ایسے ڈرین کی کہ لیچیز ہیوی میٹلز ہیوی میٹلز پیر ہم کھا پی جاتے ہیں اپنے ڈرینگ پرپلز میں جو پانی کو پیتے ہیں تو پانی وہ میکس ہوتا ہے ہیوی میٹلز کے ساتھ دوسرا بھی اس کا نقصان ہے وہ ہے منومنٹس ان کے ماری بیلڈنگز بغیرہ جو ہوتی ہیں سپیشلی جو تاریخی مقامات ہوتے ہیں بیلڈنگز ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت خطرنا ہے کیسے ہے کہ جب ایسے ڈرین اب جانتے ہیں کہ ایک بیلڈنگ ماربل یا لائن سٹون بغیرہ سے بنی ہوتی ہے لائن سٹون یا ماربل میں کیلشیم کاربونیٹ موجود ہوتا ہے تو یہ جب برین وارٹر ان پر گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کو ڈسٹروئ کر دیکیلشیم کاربونیٹ کے ساتھ ریئٹ کر کے ان بیلڈنگز کو ختم کرتا ہے یا جس طرح آپ کے پاس تاج محلے وہاں پر بھی ایسے ڈرین کا ٹیک ہوا تھا اس کے بعد تیسا جو ایفیکٹ ہے ان پلانٹس ایفیکٹ ان پلانٹس بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے ڈرین زمین پر گرتی ہے تو جو پراپر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو باہا لے جاتی ہے یا نیوٹرینٹس کو ختم کر دیتی ہے اب پلانٹس کو پراپر طریقے سے نیوٹرینٹس نہیں مل رہے ہوتے جب پلانٹس کو پراپر طریقے سے نیوٹرینٹس نہیں مل رہے ہوتے تو ان کی گروت ریٹارڈ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ ان کو ایفیکٹ کرتے ہیں وہ پلانٹس پھر جو سردی گرمی کا زیادہ پریشر برداشنگ کر سکتے ہیں اور مرجانہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد انکریز ایسیڈیٹی آف سویل یہ جو ایسیڈرین ہے جس کا نام سے ایسیڈرین ایسیڈ ہے اس میں تو یہ کیا کر دیتے ہیں یہ ایسیڈیٹی آف سیل کو انکریز کر دیتی ہے جب سیل کی ایسیڈیٹی انکریز ہوتی ہے تو پھر وہ سیل بنجر ہو جاتی ہے وہاں پر آپ نہ کوئی فصلے ہوگا سکتے ہو پراپر طریقے سے نہ ہے وہاں پر کوئی درخت بغیرہ ایمین کہ اگر آپ کے پاس پرانا کوئی درخت ہے جس کی جڑے مضبوط ہیں ایک اولڈ درخت ہے اگر وہاں پر بھی ایسیڈرین پڑ جائے تو وہ درخت بھی مرجہ جاتا ہے وہ درخت بھی خراب ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے ایک دن اتنی یہ دہریلی ہوتی ہے اس کے بعد ایکویٹک لائف کو یہ ایفیکٹ کرتا ہے ایکویٹک لائف کو کس طرح ایفیکٹ کرتا ہے کہ جب ایسیڈرین ہوتا ہے تو یہ زمین پر جو آپ کے ہیوی میرٹرلز ہیں ان کو بہات آئیز میں میں نے پہلے بتایا پہلے پوائنٹ میں الومینیوم مرکری بغیرہ ان کو بہاگارہ کریمی دریاء میں یا ندی میں یا نالے میں لے جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ان ندی نالیوں میں کہ آپ کے پاس ایکویٹک لائف موجود ہیں مچھلیاں موجود ہیں دوسرے بہت سرے جاندار موجود ہیں تو وہ جب پانی وہ پیتے ہیں دریاء والا تو ان میں ہیوی میٹرز زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ہیوی میٹرز اپنے اندر لے جاتے ہیں جس سے انہیں پرابلم ہوتی ہے فار اگزمپل اگر ایک فیش ایک مچھلی ایلومینیوم کو اپنے اندر انہیل کر لے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے سانس کا پرابلم بنا دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے یہ ایلومینیوم تو اس آدھ تک یہ ایسے رین ڈینجرس ہے ایکویٹک لائف کے لئے موسیقی